اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آخری بات کے ساتھ فوضیہ بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ زبانِ خلق نکارہِ خدا یہ بات کس حد تک درست ہے یہ ہم لوگ آج کل اپنے ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں وہ کوپذیر ہو رہی ہیں معاشرے کی ایک طرح سے معاشرے کی ٹرانزیکشن جو جاری ہے اس کو ہم کسی حد تک میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے لباس میں ان کی باتوں میں ان کی سوچ میں ہمارے انٹرٹینمنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر لیکن ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جن کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب راشد سلیم بھٹی صاحب کو جو کہ کریٹیو دیریکٹر ہیں چینل سیون کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبید خان یہ پنجابی نیورسٹی میں میڈیا سٹوڈنٹ ہیں اپنا ماسٹرز کر رہے ہیں ان دونوں موزز نیمانوں کے خیالات کے مطابق ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ میڈیا کو کہاں پہ آ کر رکھ جانا چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں اتنا ہی دخل دے جتنی ضرورت ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں لیکن یہ چھوڑے سے وقت پر کے بعد جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پروگرام کا آج کا ٹاپک شیئر کیا تھا اب میں ریکویسٹ ہوگی اپنے دونوں موزز گیس سے کہ ہم ان کی طرف چلیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آج کل کے دور میں فی زمانہ میڈیا کے کیا حالات ہیں اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں آیا یہ ہمیں اچھی طرف لے کے جا رہا ہے یا یہ ہمیں مزید مورالی ڈاؤن کر رہا ہے سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی راشد صاحب سے بھائی صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کہ میڈیا کی جو آج کل کے حالات ہیں یا بہت زیادہ ہماری نئی پوٹ کا انٹرنیٹ کے تھرو ویب ٹی وی کے ساتھ یا ہمارے لوکل چینلز کے ساتھ جو ہے جڑ جانے کا ایون جو ہمارے بڑے لوگ ہیں فورٹی پلاس میں بھی تو دوی تنگ اٹس گوڈ سائن دیکھئے میڈیا کے لفظی مطلب پہ آپ گوھر کریں تو میڈیا کا مطلب لنک ہے لنک بیٹوین دو ویور اینڈ دو انفرمیشن کہ آپ کو انفرمیشن تک رسائی دیتا ہے میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرونک میڈیا ہے جدید دنیا میں میڈیا کی امپورٹنس اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ جسٹ you are a single click away from the whole information تو آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے موسم کیسا ہے لوگ کیسے ہیں ان کا رہنسین کیسا ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو میڈیا ہی پروائیڈ کر رہا ہے ملکی سطح پر دیکھا جائے سیاسی سطح پر دیکھا جائے تو میڈیا کو ریاست کا چوتھا سطون کہا جاتا ہے کہ عدلیہ انتظامیہ اور مکننہ کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس میڈیا کی کہی جاتی ہے میڈیا رائے عاما بناتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایک رائے قائم کرتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے بارے میں اور ان کی پولیسیز پر اثر انداز ہوتا ہے میڈیا اسی وجہ سے اس کو ریاست کا چوتھا سطون کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے رشت آپ کی بات سے میں برکل متفق کروں گی میڈیا کا بنیادی کردار تو یہی ہے اسی سوال تھوڑے سے ردو بدل کے ساتھ ایک چھوٹی سے امینمنٹ کے ساتھ میں عبید سے یہ کوششن کرنا چاہوں گی کہ عبید دونٹ یو تینک کہ میڈیا کا کانٹینٹ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں انفرمیشن کی بجائے کلٹر بہت ہو گیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تو فوزیہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور میں اپنے خیالات کو تھوڑا سا لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں تو اس میں یہ ہے کہ میڈیا کا بہت سے پوزٹیو پوائنٹ بھی ہیں بہت سے نیکٹیو پوائنٹ بھی ہیں اگر دیکھا جائے تو میڈیا یہ سارا میڈیا کا دیپینڈ کرتا ہے انسان کو پر کہ میڈیا کو انسان کس طرح لے رہا ہے یا پوزٹیو میں لے رہا ہے یا نیکٹیو میں لے رہا ہے اور میڈیا کا اثرات اتنے تیز ہیں کہ لوگ جو میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہی مطلب کہ وہ بولنا بھی چاہ رہے ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے لوگوں کو چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ ٹھیک ہو لوگ اس پر بغیر دیکھے ہو اور بلیو کر لیتے ہیں یعنی آپ آپ کا کہنے کا مطلب بھی ہے کہ لوگ میڈیا کا بہت زیادہ اثر لے رہے ہیں میرے آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذاتی خیال میں آپ مطلب ایک پڑھنے کے انسان ہیں اور آبویس لگ دانشور بھی ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اثرات ٹھیک ہیں یا یہ آئندہ دس سالوں میں ہمیں کہاں کی کہاں وہاں لے کے جانے والے ہیں جہاں پہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے تو اس میں یہ دیکھا جائے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ٹھیک بھی ہیں اور بہت زیادہ نیکٹیو میں اگر بچوں پہ دیکھا جائے تو بچے بہت زیادہ قریب اگر میڈیا کے بہت زیادہ قریب چلے جائیں تو ان کا ایک تو ایجوکیشن کا بہت زیادہ مطلب کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کچھ نہ کچھ اس سے لرننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اگر فورٹی پلاس ایج کے جو لوگ ہیں اگر مطلب کے کہنے کہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی انفرمیشن اگر ہم لوگ جاننا چاہیں کسی بھی ملک کے غیر ملکی مطلب کے حالات کے بارے میں جاننا چاہیں تو ایک تھرور میڈیا سے ہم اسے جان سکتے ہیں یا انٹرنیٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وے نہیں ہوگا کہ جس سے مطلب کے ہمیں چیئے پتہ چاہ سکتے ہیں ہم پس کوئی آپشن نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے راشی صاحب اگر ہم لوگ ملکی سطح پر آکے سیس کو دیکھتے ہیں تو جتنی انارکی اور جتنا ایک طرح سے میس جو کریئٹ ہو چکا ہے میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی خبر چلتی ہے پھر وہ بریکنگ نیوز ہے اور بروکن نیوز کی طرح پھر ریپیٹیڈلی وہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور بعض وقت ہمیں سچائی بھی نہیں ہوتی میں چھوٹی سے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے ریچنٹلی ایک کیے واقع ہوئی آگا بکار صاحب کا انہوں نے بڑے دعوے کیے کہ پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی راکٹر سمر مبارک نے ان کو چیلنج کیا تو ایک بہت بڑا ہکاپ آیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے غلط کیا اب اس میں مجھے اگر آپ کرٹیکل اس کا انیلیسز کریں تو اس میں میڈیا کا بھی ایک قصور نہیں ہے میڈیا نے تو ایک اچھی چیز کو کور کیا میں آپ کی بات سے تھوڑا صحیح پر اختلاف کروں گا کہ میڈیا جو پاکستانی میڈیا میڈیا ہے there is no other option to say کہ یہ ایسا نہیں ہے ہمارا نیشنلس میڈیا ہے اور ہم مطلب پاکستان سینٹرک ہیں اور بڑی اموشنل قوم ہیں ہم بغیر تحقیق یہ باتوں کی اور اگر ہمیں کہیں سے بھی کلو ملتا ہے تو ہم وہ بریکنگ نیوز کی طرف جاتے ہیں جیسے میرے ابھی دوست نے کہا کہ مطلب رومن سینٹرک ہے تو میں ان سے بھی اختلاف کرنے کی جزارت کروں گا کہ ہممن ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا جو آپ اس کو دکھا رہے ہیں وہ ہی وہ دیکھے گا جو میڈیا دکھا رہا ہے اب چونکہ نیشنلس میڈیا ہے اور بریکنگ نیوز کا بھی کریز ہے ریٹنگ کا ایشو بھی ہے تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ بغیر تحقیق یہ جو دوسرا فورن میڈیا جس نے اپنے ریسرچ ونگ بنایا ہوئے ہیں پورا پورا پینل ہے جو ریسرچ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خبر جاتی ہے وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ یہ ایولوشنری فیز ہے ابھی ہم میڈیا کی ازادی کو انجوائے کر رہے ہیں اور ازادی کا مطلب فی الحال یہی لیا جا رہا ہے کہ ہم مادر پدر ازاد ہو گئے ہیں ہمیں کوئی اس کا نہیں نیشنلس میڈیا ہے آغابگار والے کیس کی میں بات کروں گا یہ نائنٹین سکسٹی میں ایک امریکی شہری یہ تجربہ کر چکا ہوا ہے یہ پانی سے گاڑی چلانے والا اور آج بھی ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ امریکہ میں ون ففٹی ون سکسٹی ڈالر کی یہ ایک کٹ مل جاتی ہے لیکن یہ پروو ہو چکا ہے تجربوں سے اور ساری مطلب ریسرچ تھیوری سے کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے گاڑی چل جائے گی لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکتی مطلب اس کو لمبے عرشے تک چلانا اور پھر اس کا انجن کا کام اور یہ وہ سارا مطلب تیکنی کیلٹی that is not feasible to make such kind of a vehicle بغیر تحقیق ہی ہے بغیر تحقیق ہی ہے exactly that is a very good example of what media is doing right now that is اچھا بہر یہیی question میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی ہم نے دیکھا کہ دو دن بڑی اچھی جی لوگوں کی جو ہے جذبات بن گئے میں خود بھی سوچنے لگی کسی پٹرول بات جائے گا اور بڑی جو ہے نا دو چار جھوڑے نئے آ جائیں گے لیکن یہ کیا ہوا اقدام سے اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے اس میں قصوروار جو میڈیا نے میرا خیال دکھایا ہے وہ بالکل میڈیا نے ٹھیک دکھایا ہے اس میں میں ذرا بھائی کے بات سے ڈیس ایگری کروں گا اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی جب ان سے کہا تھا میں ایٹ میں مطلب کے اسے کہا سکتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا آپ نے بنا سکتے ہیں جو بھی تھا تو ان لوگوں نے جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا تھا اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا موقع ملا اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہر عشان کے اندر کوئی نہ کوئی سکل پاور ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے پیشن ہوتا ہے تو اگر اس بندے کے اندر اتنا پیشن ہے اگر وہ اس چیز کو وہ خود کہہ رہا ہے تو مجھے چانس دے میری ریکوائرمنٹ کے مطابق مجھے جو بھی پرڈکٹ ہوگی وہ پروائیڈ کی جائیں تو میں اس سے پوسیبل کر سکتا ہوں کوئی بھی چیز اپوسیبل نہیں ہوتی اگر ہم تھوڑی سے ٹرائی کریں تو وہ پوسیبل ہو سکتی ہے اور اگر یہی میڈیا کی بات میڈیا کا کونٹینٹ اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ مطلب کہ انسانی اس کو اپر تو ٹھیک اپر امپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اسے بریکنگ نیوز بنا کے لوگوں کے سامنے چلانا چاہتے ہیں لیکن بریکنگ نیوز بنانے کے لیے یہ بھی کچھ نہ کچھ نیوز کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کی بینہ پر وہ بریکنگ نیوز بن سکے میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی کتہ انسان کو کٹ لے تو وہ نیوز نہیں بنے گی بریکنگ نیوز اگر انسان کتے کو کٹ لے تو یہ بریکنگ نیوز بن سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی اگر میں نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا دونوں کی بات کروں تو دونوں میں ہی نیکٹی پوائنٹ دیا اور پوزٹی پوائنٹ دیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستانی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک نیا نیا میڈیا کو آزادی میڈیا جیسے ابھی راشد نے منچن کیا کہ مادر پیدر آزاد میرے خال میں اس سے بہترین نفس اس کے لیے نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فل وقت فل حال اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس میں اس کے دیکھا جائے تو کہیں حد تک اچھے اثرات بھی لوگوں پہ آ رہے ہیں اس کے بعد یہ کنیکٹیو اثرات بہت زیادہ ہیں کہ اس نے ازادی میڈیا میڈیا ٹولز کو بھی شامل کر لیجئے میں چاہوں گا کہ آپ فیس بک کے اوپر اور اس طرح کی جو ہماری سوشل کانٹیکس کی جو سائٹس ہیں آپ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں میڈیا کے پاس اتنی ازادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے مطلب جو پرسنل ہی اس کے کوئی بھی چیز ہو اس کو بھی میڈیا شیئر کرے لوگوں کے سامنے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان چاہ رہا ہوتا کہ میں اس سے کوئی کسی کے سامنے نہ لے کے ہوں وہ میری پرسنل چیز ہے تو پرسنل ہی رہے تو میڈیا کے جو مطلب میڈیا تو کوئی نیوز چاہ رہا ہوتا کہ اس سے کوئی بریکنگ نیوز یا نیوز ملے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور اس کے مطلب کے لوگوں کو بتائے کہ اس بندے کے پاس یہ ہے چاہے وہ اس کا کتنا ہی پرسنلی اس میں میڈیا کو اتنی آزادی نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کسی بھی مطلب کسی بھی انسان کے کوئی بھی کسی بھی پرسنل چیز کو چھڑے تو اس میں میڈیا کو اپنی لیمیٹیشن کا پتہ ہونے چاہیے کہ میڈیا کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میڈیا کے پاس اگر آزادی ہے تو وہ ہم لوگوں کے ہی بناس ہے ہم لوگوں نے ہی میڈیا کو آزادی دی ہوئی اگر ہم چاہیں تو اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں نے بہت حد تک ان چیزوں سے آنکھیں باند کرنے ہیں بے شک آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ کے کیوں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بیسیکلی ایک موشنل قوم ہے ہم دیکھنا وہ چاہتے ہیں کہ جس میں ٹی وی ٹاک شو ہو رہا ہے مطلب سیاسی جماعتوں کے لوگ لڑ رہے ہیں اور دوسرے کے وہ مو سے جاگ اٹھ رہی ہے تو وہ ہمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے وہ سلطان آ رہی اور مولا جا ٹائپ فلمیں ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میڈیا ہمیں سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے جو عوام دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے مجھے میرا یہ آپ دونوں سے سوال ہے میں چاہوں گی کہ راشد اس کا پہلے جواب دیں اور پھر اسی سوال کا جواب آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا کے ہمسو کال جو دیکھتے ہیں کہ بہت ایک سکوئر ہے اور کہیں سے بھی ایک آم آدمی اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا ماں سے بھائے کہ باہر بیٹھ کے اس کو دیکھنے کے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ ہم دیکھیں گے ریٹنگ نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس پروگرام کی ریٹنگ ہائی جا رہی ہے اور کس پروگرام کی جو ریٹنگ ہے وہ لو جا رہی ہے اسی کی بیس پہ آپ کو بزنس ملتا ہے اسی کی بیس پہ آپ کو ایڈوٹیزمنٹس ملتی ہیں جب ریٹنگ اوپر جاتی ہے کسی پروگرام کی تو پھر آپ کا جو مطلب میرا سوال یہ ہے کہ آپ پروگرام دکھایا جا رہا ہے تو اس کی ریٹنگ ہے اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ وہاں پروگرام دکھانا ہے اگر آپ تو نہیں دکھائیں گے تو لوگ نہیں دیکھیں گے مجی award شآجہ میرا نکل lesکر ammon Covid ایمیلز کرتے ہوں گے کہ یار اس طرح کا پروگرام چلائیں اس طرح کا پروگرام چلائیں سیارمی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ ابیت آپ بتائے اپ بید کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھیں گے فوزی ہے میں بتاتا جاتا ہوں کہ اس میں زیادہ آریہ میڈیا ہمیشہ وہی چیز دکھا رہا ہوتا ہے جو عوام کی عوام ریکوائرمنٹ کر رہی ہوتا ہے کیونٹ یو تک اس کے لئے ہیچ منی یا کیپٹلزم کا تھوڑا سا عمل دخل ہے کیپٹلزم اور ہیچ منی کا بالکل عمل دخل ہے اس کے اندر اور ہمیشہ سے ہی مطلب کہ جب سے میڈیا سٹارٹ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت سے ہی اس کے اندر انوالو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ عوام ہمیشہ عوام وہی چیز مانگ رہی ہے جو عوام دیکھنا چاہ رہی ہے میڈیا تو ہمیشہ وہی چیز انہیں دکھائے گا اگر میڈیا کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مائن کو پکنگ کر رہا ہوتا ہے کہ عوام کے مائن کو پائے رہا ہوتا ہے کہ یہ عوام کے ابھی پرسنلی کیا خیالات ہیں عوام کیا دیکھنا چاہ رہی ہے وہ جس طرح کے